الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفوسنا و من سیئیات اعمالنا مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُعْلِلْهُ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَاللَّهِ لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَوَّ الْأُمُورِ مُحْدَطَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَطَةٍ بِدَعَهُ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ذَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَنْ يَنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَا لُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرُ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْأُقْدَطَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي حمد و سنہ تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی کے لائق ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے بعدہ درود و سلام کی مستحق سب سے زیادہ حقدار ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے اللہم صلی اللہ وسلم و بارکہ علیہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں ایام تشریق کے دن چل رہے ہیں اور آج اس کی بارہ بارہ تاریخ ہے قربانی دس تاریخ سے شروع ہوتی ہے اور تیرہ تاریخ کی شام تک سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہے سارے محدثین کا مشتہدین کا اور ہر مکتبہ فکر کے علامہ کا اس بات پر اتفاق ہے کی ایام تشریق تیرہ تاریخ کی شام تک کو کہتے ہیں گیارہ بارہ تیرہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے آپ کا یہ فرمان موجود ہے کہ دس تاریخ سے لے کر تیرہ تاریخ کی شام تک قربانی کی جا سکتی ہے موطہ امام مالک کی ایک حدیث ہے حدیث نہیں ایک اثر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا وہ فرماتے ہیں کہ قربانی دس تاریخ سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد دو دن اور یعنی گیارہ اور بارہ ہمارے احناف حضرات عبداللہ ابن عمر کی اسی اثر پر عمل کرتے ہیں اور حنفیہ کے یہاں قربانی بارہ تک جائز ہے وہ تیرہ تک کو جائز نہیں مانتے تیرہ تک تکبیریں پڑھنے کو جائز مانتے ہیں تیرہ تک کو ایام تشریق مانتے ہیں اور تیرہ تاریخ تک روزہ رکھنا بھی ان کے یہاں منع ہے کہ روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ دن کھانے پینے کے دن ہے لیکن قربانی تیرہ تاریخ کی وہ نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست تاریخ کی قربانی اور مزید دو دن اور بتایا ہے لہذا یہی صحیح ہے کسی صحابی کا ذاتی عمل حدیث نہیں ہو سکتا ہے کسی صحابی کا ذاتی عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے نہیں ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایام تشریق کے سارے دن قربانی کے دن بتائے ہیں تو ظاہر ہے کہ تیرہ تاریخ بھی ایام تشریق میں شامل ہے تیرہ تاریخ تک قربانی کی جا سکتی ہے پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سو اوٹوں کی قربانی بھی جو نہر کیا تھا وہ پہلے ہی دن کیا تھا تیرے سٹھ اوٹوں کو اپنے ہاتھوں سے زبا کیا اور بقی جو سیتیس اوٹ بچے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو سے ان پر چھوڑی چلوائی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی کا پہلا اور افضل دن جو ہے وہ دستاریخ ہے لیکن اس کے بعد مزید تین دن ہم قربانی کر سکتے ہیں شریعت کے اندر اختلاف کی گنجائش باقی ہے لیکن شریعت کسی بھی مسئلے میں مخالفت کرنے کی پکش میں نہیں ہے اختلاف ایک الگ چیز ہے اور اختلاف پر مخالفت کرنا یہ الگ چیز ہے قرآن کریم پورا پڑھ جائیے قرآن کریم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم اختلاف مت کرو قرآن کریم نے یہ کہا کہ اختلاف تو ہوگا فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِنْ دین کے کسی بھی مسئلے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو حل کرنے کا راستہ یہ بتایا کہ فَرُدُّوْهُ الْلَّهِ وَالْرَسُولِ اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں لے جاؤ وہاں سے جو تمہیں حکم ملے اس کو دونوں پکش مان لیں دلیل آ جانے کے بعد پھر مخالفت نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لیتی ہو کہا تھا اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد و رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن اُڑا دیں گے نبیوں کو موت نہیں آتی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے جبلِ تور پر ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے گئے ہیں اور قسم کھا کر کہا تھا کہ اللہ کی قسم وہ لوڑ کر ضرور آئیں گے اس وقت حضرت ابو بقر صدیق نے ان کے ہاتھ سے تلوار چھین کر کہا تھا عمر خوش میں آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی پر دو دو موتیں نازل نہیں کرے گا جو موت برحق تھی وہ آ چکی ہے اے عمر کیا تم نے قرآن نہیں پڑا فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُ مَيِّتُونَ اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی اور پوری دنیا کو بھی موت کی گھاڑ اترنا ہے اے عمر کیا تم نے قرآن نہیں پڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کے اندر وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَطْ بِن قَبْلِهِ الرَّسُولِ اَفَإِمَّا تَوْ قُتِلَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اَفَإِمَّا تَوْ اگر محمد رسول اللہ کو موت آجائے کتنا سریح لفظ کہا فَإِمَّا تَوْ اگر یہ موت اگر محمد رسول اللہ کو موت آجائیں اَوْ قُتِلَ یا کسی میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں اِنْ قَلَبْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلڑ جاؤگے تو کیا تم دین چھوڑ دوگے کیا محمد رسول اللہ کے انتقال یا قتل کی خبر سن کر کیا تم اسلام سے مو پھیر لوگے جو ایسا کرے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اے عمر کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے اس وقت حضرت عمر فاروق کے جو جملے ہیں وہ تاریخی جملے حدیث کی کتابوں میں بخاری جیسی حدیث میں موجود ہیں حضرت عمر فاروق نے جملے یہ ادا کیے تھے جب ابو بگر قرآن کی آیتیں میرے سامنے پڑھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے جبرعیل علیہ السلام قرآن کی آیتیں لے کر آج ہی نازل ہو رہے ہو اور مجھے آج سے پہلے ان قرآن کی آیتوں کی کوئی خبر ہی نہ ہو پھر حضرت عبو بگر صدیق نے تمام مجمع کو اکھٹا کیا اور محمد رسول اللہ کے ممبر پر مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو گئے کہیں لوگوں میں بدعقیدگی پیدا نہ ہو جائے حضرت عمر نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول اللہ سے ملنے گئے نہیں ہوا حضرت عبو بگر صدیق ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں سنو لوگوں غور سے سنو ما منکم محمد ما منکم یعبد محمد فإن محمد قدمات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حیل لا يموت تم لوگوں میں جو محمد رسول اللہ کو اپنا معبود سمجھتا تھا جو محمد رسول اللہ کو محمد رسول اللہ کو خدا سمجھتا تھا وہ سلے محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے وہ زندہ نہیں ہے یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور جو اللہ کو اپنا معبود سمجھتا تھا جو اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے ومن کان منکم یعبد اللہ جو اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے فإن اللہ حیل لا يموت وصل اللہ زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی یہ عقیدہ بتانا مقصد تھا کہ لوگوں حضرت عمر نے ابھی تک جو کہا وہ سب غلط کہا ہے محمد رسول اللہ زندہ نہیں ہے اللہ رب العالمین نے جو موت لکھی تھی وہ موت محمد رسول اللہ کو آ چکی ہے اور اس مرحلے سے سب کو گزرنا ہے اگر باقی کوئی چہرہ کوئی ذات رہے گی تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے اس عقیدے کو اس خطبے کے ذریعے چینج کر دیا حضرت عمر فاروق نے بھی اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ اختلاف کی گنجائش باقی ہے لیکن کسی اختلاف پر مخالفت پر آڑے رہنا نہیں ہم نے جو کہا ہے وہی پتھر کی لکھیر ہے ہم نے جو کہا ہے وہی صحیح ہے یہ سب سے بڑی جیحالت ہے حضرت عمر فاروق ایک سفر میں ہیں پرانے صحابی ہیں حضرت عمر ابن یاسر بھی پرانے صحابی ہیں اور دونوں جلیل قدر صحابی ہیں ایک سفر پہ دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں رات جنگل میں گزارنا پڑ رہی ہے دونوں نے اپنی چادر جنگل میں بچھا لی اور سونے لگے بخاری کے الفاظ ہیں فجر کی نماز میں دونوں کو اٹھنا تھا لیکن جب آنکھ کھلی تو دونوں جنبی ہو چکے ہیں انسانی فطرت ہے دونوں انسان کے ذات لگی ہوئی ہے دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی سوئے رات کے اندر صبح اٹھے تو دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی کیا کیا جائے بغیر غسل کے نماز نہیں لیکن جنگل میں کہیں پانی نہیں کیا کیا جائے حضرت اعمار کہتے ہیں آئے عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس مجلس میں موجود تھا قرآن کریم کی آیت ہے اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پا کے مٹی سے تیمم کر لو ہمارے پاس پانی نہیں ہے اس لئے تیمم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں حضرت عمر فاروق نے کہا آئے عمر جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی وہاں میں بھی موجود تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا کہ جب وضو کے لئے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو تو یہ حکم وضو کے سلسلے میں نازل ہوا ہے غسل کے سلسلے میں نازل نہیں ہوا ہے جب وضو کے لئے پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا چاہیے لیکن ہمیں وضو کی نہیں ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے لہذا اپنی طرف سے ہم کیوں اس میں عقل دوڑائیں حضرت عمر نے کہا یہاں سے اللہ کے رسول بہت دور ہے ہم مسئلہ معلوم کرنے جائیں گے تو کافی وقت لگے گا کئی دن لگیں گے ہم لوگ کئی دن کا سفر کر چکے ہیں اب تو سبا ایک قیاس کے اشتہات کی کوئی راستہ نہیں ہے چلیے وضو کے لئے چھوٹا تیمم کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں غسل کی ضرورت ہے ہم بڑا تیمم کر لیتے ہیں حضرت عمر فاروق نے پوچھا بڑا تیمم کیا ہوتا ہے حضرت عمر اپنے یاسر نے کیا کیا اپنے جسم سے کپڑے اتار دیئے تھوڑی دیر کے لئے پردے میں چلے گئے درختوں کی اوٹ میں چلے گئے اور انہوں نے اپنے پورے جسم پر مٹی مل لی بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہے حضرت عمر مٹی پر ایسے لوٹنے لگے جیسے چار پیر والا جانور مٹی میں لوٹتا ہے تاکہ جسم کے ہر حصے پر میری مٹی لگ جائے اور ہم پاک ہو جائیں وہ مٹی پر اپنے جسم کو لوٹ کر واپس آتے ہیں اور انہوں نے نماز ادا کر لی حضرت عمر نے کہا میں نے ایسا کوئی عمل اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا وہ فرماتے ہوئے نہیں ہم تو اس وقت تک نماز ترگ کر دیتے ہیں جب تک کہ ہمیں پانی نہیں مل جاتا وہ شہر کی آبادی میں آئے صبح سورج نکلنے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں شہر میں پانی مل جاتا ہے جب پانی مل جاتا ہے تو انہوں نے بسل کیا اور سب سے پہلے اپنی چھوٹی ہوئی نماز پڑی قضا ہو گئی تھی اس نماز کو ادا کیا ان دونوں نے اپنا اپنا عمل کر لیا حضرت عمر نے اپنے پورے جسم پر مٹی پھیر لی اور نماز پڑھ لی لیکن حضرت عمر نے مٹی نہیں پھیری انہوں نے کوئی کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہے انہوں نے سورج نکلنے تک انتظار کیا پانی ملنے تک انتظار کیا پھر غسل کیا اور نماز پڑی جب سفر ختم کر کے جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے نبی سے ان دونوں صحابہ نے جب اپنا اپنا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا اے عمر ابن یاصر تم نے بھی غلط کیا اور اے عمر تم نے نماز ترک کر کے تم نے بھی غلط کیا دونوں کی غلطی تم نے پورے جسم پر مٹی پھیری یہ بھی غلط اور تم نے گسل تک پانی کا انتظار کیا اور اس کے لئے سورج تک نکل آیا تم نے بھی غلط کیا تیمم ایک ہی ہے اگر وضو کے لئے پانی نہیں مل رہا تب بھی وہی تیمم ہے اور اگر غسل کی ضرورت پڑ جائے اور غسل کے لئے پانی نہ ملے تب بھی اس کو وضو والا تیمم ہی کرنا پڑے گا اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پہ مارنا ہے ان کو ایک بار پھوک مارنا ہے دونوں ہاتھوں پہ ایک بار پھوک جتنی مٹی ہاتھ میں لگی ہے تھوڑی بہت اڑ جائے اور جو بچی ہو اسی کو اپنے چہرے پر مل لیجئے اور دائیں ہاتھ کی ہتیلی کو دائیں ہاتھ کے ہتیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر یہاں یہ ٹکھنا ہے نا یہ گٹا یہاں سے ایسے پھیرنا ہے اور بائیں ہاتھ کی ہتیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پر ایسے پھیرنا ہے بس اتنا تیمم ہے ایک ضربہ بس اور اسی کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہو سب سے بڑی عدالت ہے محمد رسول اللہ کی اور اس عدالت میں جب مقدمہ گیا تو عمار بھی غلط ہو گئے اور حضرت عمر فارود بھی غلط ہو گئے علماء نے ایک اصول بنا دیئے محدثین نے حدیثوں کو سمجھنے کے ایک اصول بنا دی ہوتا ہے ایک اصول کی قسوٹی پر کوئی چیز رکھی جائے گی تو ٹھیک ایک حکم بنا دیا عام ایک حکم بنا دیا خاص عام ہے تو وہ عام ہی رہے گا خاص ہے تو وہ خاص ہی رہے گا عام حکم کو اگر کوئی خاص دلیل خاص کر رہی ہے تو وہ خاص کی حکم میں ہے قرآن ایک حکم عام بیان کرتا ہے سنیے انما حرم علیکم المیتتا والدم اور خون بھی تمہارے اوپر حرام ہے اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علابہ کسی غیر کا نام لے کر زبا کیا جائے کسی غیر کا نام لیا جائے یا کسی غیر اللہ کے نام پر اس کو پال کوز کر بڑا کیا جائے پھر اس کو زبا کر دیا جائے یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں اب دیکھئے قرآن نے ایک عام حکم بیان کر دیا مردار حرام ہے خون بھی حرام ہے اب سارے مردے حرام رہیں گے اور سارا خون چاہے وہ کیسا بھی ہو وہ حرام رہے گا لیکن بخاریوں مسلم کی دلیلیں اور حدیثیں پڑھنے کے بعد ہمیں ایک خاص حکم ملتا ہے قرآن نے تو سارے مردے حرام قرار دے دیئے سارا خون حرام قرار دے دیا لیکن جناب محمد رسول اللہ کی ایک روایت خاص کر دیتی ہے سنو خون تو سب حرام ہے مردہ تو سب حرام ہے لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لئے دو مردے حلال قرار دے رہے ہیں انہی دو مردوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مچھلی ہے جس کو میں نے مردہ کی مردہ مچھلی کو بھی حلال قرار دیا ہے اس پر چھری چلا کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بنفس نفیس مردہ ہے چاہے ندی سے مردہ نکلے چاہے وہ سمندر سے مردہ ملے یا تمہارے پاس مردہ حالت میں آئے بہرحال وہ حلال ہے اس کو آپ کاٹی اور کھائیے اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر زبا کرنے کی اس کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک عام حکم سے دلیل خاص مل گئی ہمیں اب ہم مچھلی کو حلال مانیں گے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حلت بیان کر دیا ہے اور اس عام سے اس کو خاص کر دیا ہے والجراد اور ایک ٹڈڈی کا حکم دے دیا ہے کہ ٹڈڈی بھی جو مری کی مری ہو اور تمہیں کھیتوں میں یا کھلیان میں یا جنگل میں مری ہوئی ٹڈڈی مل جائے اگر تم اس کو کھانا چاہو تو وہ مردہ ٹڈڈی بھی تمہارے لئے حلال ہے دو مردوں کو حلال قرار دے دیا ہے پھر ہم نے دیکھا قرآن کہتا ہے خون حرام ہے لیکن ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث اس کو خاص کر رہی ہے کہ دو قسم کے خون بھی تمہارے لئے حلال قرار دے دیا گئے ہیں اللہ کے نبی والخونوں کی حلت بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں ایک کلیجی تمہارے لئے حلال ہے اور دوسری تلی بھی حلال ہے کلیجی بھی خون ہوتا ہے اور تلی بھی خون ہوتا ہے لہٰذا تمہارے لئے دو خون ایک کلیجی اور ایک تلیلی حلال ہے سنیے ایک عام حکمتہ تاکہ سارے مرد حرام لیکن اللہ کے رسول کی ایک خاص حدیث نے ایک خاص روایت نے ان دو چیزوں کو الگ کر دیا مردوں میں دو مردے یعنی مشلی اور ٹڈی اور خون میں دو خون ایک جو ہے کلیجی اور دوسری تلیل تو دیکھئے آپ اس خاص دلیل کی وجہ سے اب یہ دونوں چیزیں حرمت کے دائرے سے نکل گئی ہیں کوئی دلیل خاص نہیں ہے اگر خاص نہیں ہے تو پھر سب عام رہتا اگر اللہ کے رسول یہ نہیں فرماتے تو مردہ مشلی بھی حرام رہتی اور مردہ اور کلیجی بھی حرام رہتی کیونکہ کوئی دلیل خاص نہیں ہے اور حکم عام ہے لیکن جب خاص دلیل مل گئی تو یہ دونوں چیزیں حلال ہیں اب دیکھئے ایک عام حکم ہے ایک عام حکم ہے یہ عام تشریق کے سارے کے سارے دن قربانی کے دن ہیں ایک عام حکم ہے سارے کے سارے دن قربانی کے دن ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے تو اس کی دلیل اس کا جواب یہ ہے جی ہاں رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے اس لیے کہ حکم عام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دلیل خاص یا خاص حکم دے کر رات کی قربانی سے منع نہیں کیا ہے جب منع نہیں کیا ہے تو اس حکم کے دائرے میں رات بھی شامل ہو گئی کہ ایام تشریق کے سارے کے سارے دن قربانی کے دن ہیں جب سارے کے سارے دن قربانی کے دن ہیں تو رات بھی ایام تشریق میں شامل ہے ہاں اگر اللہ کے رسول یہ کہتے کہ دن میں قربانی کر سکتے اور رات میں نہیں تو ایک خاص حکم ہوتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک سے لے کر تیرہ تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحلیل تخبیر بیان کرو تو یہ حکم عام ہے اب اس کو حرام یا ناجائز کرنے کے لیے دلیل خاص کی ضرورت تھی کہ تم فرض نماز کے بعد مت پڑھنا لیکن ایسی کوئی روایت جب نہیں ملتی ہے تو میرے بھائیوں اس حکم کے اندر وہ چیز بھی شامل ہو گئی کہ جب عام حکم ہے تو وہ فرض نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے میرے بھائیوں اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے اور اختلاف ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے فَسْأَلُوا اَهَلَى الزِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہارے درمیان کسی بات کو سمجھنے اور نہ سمجھنے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اہلِ علم سے پوچھ لیا کرو اہلِ علم سے جان لیا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے میری بات سمجھ میں نہیں آرہی آپ کی نہیں تو کم سے کم جماعت کے سب سے بڑے ادارے کی بات مان لو جماعت کے سب سے بڑے مدرسے کی بات مان لو پتھر کی لکیر ہے تو میرے پیارے ساتھیوں یہیں سے اختلاف کی بنیادیں پڑتی ہیں اور اسی کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے یہ چیز ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہونی چاہیے کسی کے درمیان نہیں ہونی چاہیے میرے بھائیوں دلیلیں بہت اس طریقے کی دلیلیں اتنی ملتی قربانی کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہو جائے قربانی ہے آپ دیکھ لیجئے زکاة تو ہمدردی کے لیے خیرات تو ہمدردی کے لیے نماز دیکھا جائے تو ٹکھنے سے ٹکھنا اور پیر سے پیر ملائیے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھئے یہ بھی آپسی قدورت کے لیے کہ یہ ختم ہو اور ایک بات یاد رکھئے گا قربانی کا مہینہ قربانی تو ہم نے کر لی اور آج بھی کریں گے کل تک باقی ہے وہ کل تک ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد ختم ہو جائے گی لیکن اس کے بعد اثرات دیکھیں ہم اپنی زندگی پر کیا مرتب ہوئے آئیے میں کل رات کے تقریباً بارہ پیتالیس کے آس پاس پونے ایک کے آس پاس میرے ہاتھ میں ایک کتاب آگئی میں اس کو پڑھ رہا تھا میں سقرات کا مطالعہ کرنے لگا یونانی فلسفیوں میں بڑے بڑے لوگ بھی گزرے ہیں افلاتون نپولین سقرات میں سقرات کو پڑھ رہا تھا مہان پرشوں کی زندگی کو پڑھنا چاہیے انسانوں کو چاہے وہ کوچھ بھی ہو آخر ان لوگوں نے نام کیسے کمایا میں سقرات کو پڑھ رہا تھا سقرات کی ایک بات میرے دل کو چھو جاتی ہے لکھا ہے اس کتاب کے اندر کہ ایک باب اپنے بیٹے کو لے کر کسی جنگل کی طرف سفر کر رہا تھا غور سے سنیے گا ایک باب اپنے بیٹے کو لے کر کسی جنگل کی طرف سفر کر رہا تھا اور بیچ جنگل میں جب پہنچتا ہے تو اس بیٹے کا پیر فسل جاتا ہے جیسی اس بیٹے کا پیر فسلتا ہے اس کی زبان سے آواز نکلتی ہے مجھے بچاؤ میں گرا زور سے بولا مجھے بچاؤ میں گرا اس کی آواز قریب میں ہی ایک پہاڑ سے ٹکراتی ہے اس بچے کی آواز قریب سے ہی ایک پہاڑ سے ٹکراتی ہے اور پہاڑ سے ٹکرانے کے بعد وہ آواز واپس آتی ہے لوٹ کر میں گرا مجھے بچاؤ یہ لڑکا کہتا ہے کون ہے وہاں پہاڑ سے ٹکرا کر آواز واپس آتی ہے کون ہے وہاں لڑکے کو غصہ آتا ہے لڑکے نے کہا خاموش پہاڑ کے دامن سے ٹکراتے ہوئے آواز آتی ہے خاموش بچے کو مزید غصہ آتا ہے لڑکا کہتا ہے تم بزدل ہو ٹکرا کر آواز واپس آتی ہے تم بزدل ہو اس نے کہا تم قائر ہو پہاڑ سے ٹکرا کر آواز آتی ہے تم قائر ہو اس نے پھر چیک کر کہا تمہارے اندر ہمت نہیں ہے مقابلہ کر سکو اور سامنے آ سکو وہاں سے آواز آتی ہے تمہارے اندر ہمت نہیں ہے سامنے آ سکو لڑکے نے کہا ابو یہ کیا ہو رہا ہے ڈیڈی یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے باپ نے کہا بیٹے غور کرو بیٹے نے ایک دو بتتمیزی کے جملے اور کہے اپنی ماں کا دودھ بھی ہے تو سامنے آ ادھر سے بھی آواز آتی ہے اپنی ماں کا دودھ پیا تو سامنے آ باپ نے کہا بیٹے میں تمہیں سمجھاتا ہوں رکو ارے صاحب آپ بڑے اچھے انسان ہیں آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں وہاں سے آواز آتی ہے ارے صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں آپ کون ہیں ارے صاحب آپ تو بہت بہادر ہیں اس باپ نے کہا آپ تو بہت بہادر ہیں وہاں سے آواز آتی ہے ارے بھائی آپ تو بہت بہدر ہیں ارے صاحب میں نے آپ سے اچھا انسان دیکھا ہی نہیں پہاڑ سے ٹکھرا کر آواز آتی ہے ہم نے تو آپ سے اچھا انسان دیکھا ہی نہیں کہا بیٹے تم نے جو کہا وہ بھی سنا اور ہم نے جو کہا وہ بھی سنا اس آواز کا نام ہے گونج اس آواز کا نام ہے گونج یہی دنیا ہے یہ آواز ہمیں دنیا کا ایڈریس دے رہی ہے یہ آواز چیک چیک کر کہہ رہی ہے کہ یہی دنیا کا نظام ہے تم جس کو جیسا اور جس طرح استعمال کرو گے اور جس کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے ویسا ہی تمہیں لوٹ کر ویسا ہی ملے گا اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا میں تمہیں عزت ملے تو عزت دینا سیکھو اگر تم چاہتے ہو دنیا میں تمہاری عزت ہو تو دوسروں کو عزت دینا سیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ ہمیں چار پانچ دس آدمیوں میں پٹھائیں اور عزت دیں تو تم بھی چار پانچ دس آدمیوں کو اپنے پاس بٹھانا سیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ ہماری قدر و منزلت کو سمجھیں تو سب سے پہلے تمہیں لوگوں کی قدر و منزلت کو سمجھنا پڑے گا بیٹے یہ دنیا ہے ایک ایک چیز کا حساب لے لیتی ہے اگر تم دوسروں پر ظلم و ستم کرو گے تو کل تمہاری اوپر بھی ظلم و ستم ہوگا اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ حق و انصاف ہوتا رہے تو تمہیں دوسروں کے ساتھ حق و انصاف کرنا پڑے گا بیٹے یہ دنیا ہے اور یہ گونج ہمیں بتا رہی ہے کہ یہی دنیا کا نظام ہے میرے بھائیوں قربانی ہمیں یہی سکھا کر گئی ہے اور یہ مہینہ ہمیں یہی سکھا کر گیا ہے کہ اپنے پیٹ پر جو تم نے آج کھایا ہے اور جو پورے سال تم کھاتے ہو غریب لوگ ایسا گوشت کھانے کے لیے ترستے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ ہم سال کے بارہ مہینے ہم ایسا ہی کھائیں تو دوسروں کو اسی طریقے سے کھلانا سیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ لوگوں کی ہمدردی بنی رہے تو تمہیں بھی دوسروں کی ہمدردی کو اپنانا پڑے گا اس پہاڑ کی آواز میں یہ ثابت کر دیا ہے اور باپ نے اپنے بیٹے کو یہ درست دے کر سمجھا دیا ہے یہ دنیا کا نظام ہے تم دوسروں کو عزت دو گے تمہیں عزت ملے گی تم دوسروں کو پیار دو گے تو تمہیں پیار ملے گا ورنہ لوڑ کر وہی چیز ملے گی جو تم دوسروں کو دے رہے ہو مجھے امید ہے کہ اس سے بہت کچھ سبق ملا ہوگا اور سبق ہم نے سیکھا ہوگا اللہ رب العالمین قربانی کے اس مہینے سے ہمیں یہی ہمدردی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے ایک دوسرے کا درد ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس قربانی کو امت اسلامیہ کے اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ بنا دے بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رغھ اسلام پر زندہ رخنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخْرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ